شاہر 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 شاہ کی بلا سید ریاض صلیدی صاحب سے صداء کرتا ہوں تشریر بھائی آپ ہی روی بڑے محمدوالے بندگی جاتے ہیں نہیں بس ٹھیک اچھا 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 آپ کر دے آپ کر دے اب اب کی بلا سید ریاض صلیدی صاحب چھے روی انگل کو موضہ سوکا میں انشاءاللہ دو سے تین پڑے گئے انشاءاللہ عزیز بشرت کے زندگی دو سے تین چھے روی انگل کو سوکا میں پڑے گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ و صلاة علیہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم لَقَدْ قَانَ اللَّهُ مَحَمَدْ فِيُمْ رَسُولِ اللَّهِ وَسْرَةُ الْحَسْلَةُ عبادت میں اضافہ کرنے صلاة علیہ اللہ الرحمن 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 الرحیم مرمال الرحمن 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 الر شہر نارے تکیم اللہ وکر نارے رسالہ نارے حضرت نارے حضرت نارے حضرت نارے حضرت اللہ وکر صلی اللہ وکر وعولی محمد پورے والا شہر اس کے محمدوں کا ہے رات ہو گئی ہے جتنے منت میں آپ کو زحمت دیئی ہے اس میں گفتگو سے پہلے میں اعلان کرنا چاہ رہا ہوں مسلمانوں اس مرکزی امام بارگاہ میں شیلوں کی مجلس نہیں ہوا گئی محمد کے بیٹے کا ذکر ہو رہا ہے محمد بابا محمد نارے حضرت بابا اسے شیلوں کی مجلس سمجھ کے اسے شیلوں کی مجلس سمجھ کے گلی نہ مدلات ہو مذہب آپ کا جو بھی ہے آپ مذہب اپنا سفال کے لکھیں حسین کا تعلق مذہب سے نہیں خیرت سے نہیں محرم آپ سے ہیں آپ کو سلامت رہے ہیں لیکن بھرے ہوئے بازار دیکھیں میں سپیکر پہ کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں یہ شیعوں کی مجلس نہیں مسلمانوں تمہارے میں نہیں کہ بیٹے کا ذکر ہے لیکن بازار میں کسی سے پوچھ لو آج شہاں پہ کیا ہے کہیں گے شیعوں کی مجلس ایسا ہے مجلسوں کے بعد ماتمتاری ہوتی ہے میں مسلمانوں کو شمکھانا چاہ رہا ہوں کہ ماتم کیا ہے میں طرف دیکھیں سخی میں طرف دیکھیں ماتم کسے کہتے ہیں بڑا نفیس مجمع ماتم اس دہشتگردی کے خلاف انتجاج ہے جو دہشتگردی پر بنا میں کی گئی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ عبود اللہ سلامت رہے ہیں میں یہ لفظ پھر کہہ رہا ہوں بہت شکریہ بہت محرمانی ماتم احتجاج ہے یہ بسم اللہ اجازت ہے میرے خالد جو عمران حیدر کازمی نے سخی صاحب کو جو پروگرام دیا ہے وہ یہ ہے کہ میرے بعد شاعر آل عمران جنابے شوکت رضا شوکت کام نازم مبر کا تھا میں نے تقریر روم کے شوکت صاحب کا اعلان کیا ہے کہ کشوکت صاحب احسان نے کیا آل محمد کے مذہب کی یہی کہہ زیدہ ہے یہاں یہاں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ میں کولاس پھر کہہ رہا ہوں ماتم کیا ہے آپ کے سوچوں سے بھی جلدی ممبر میں نے بھائیوں کے حوالے کرنے ماتم احتجاج ہے میں پھر کہہ رہا ہوں سوارہ کہہ رہا ہوں آخری آدمی تک آپ شارہ مجموع ہو دور اس لفظ کو مجھے دوبارہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ ماتم احتجاج ہے اس دہشت کرنی کے خواہ جو دہشت کرنی کربلا میں کی گئی مسلمانوں اگر تم نے شروع شروع کے دہشت کرنوں کو رضی اللہ نہ کہا بھولتا یزید کو یزید کو رضی اللہ ہندووں نے نہیں کہا یزید کو رضی اللہ عشانیوں نے نہیں کہا یزید کو رضی اللہ کہنے والے اسلامی گیٹ اپ میں اسلامی میکت میں میں مرکزی بارگاہ میں بات کر رہو اس ملک میں شیعہ اہل سنت اہل حدیث جو بندی پریل دی ہماری مشترکہ مواشرت ہے ہم دلیوں محلوں میں اکٹھے رہتے ہیں ہماری خوشیاں کھمیاں سانچی ہیں ایک دوسرے کہاں ہمارا آنا چانہ ہے ہم ایک دوسرے کی طبیعہ بھی سمجھتے ہیں نیت بھی سمجھتے ہیں ہم ایک دوسرے کو پرداشت بھی کر رہے ہیں لیکن نیٹ نے دنیا کو ویلیج بنا دیگے ہیں مسلمانوں تمہارا اسلامی چینل آدھی سے زیادہ دنیا دیکھ رہی ہے چلو تم نے یزید کو رضی اللہ کہا ہم مسلمان جو پاکستان میں ہیں ہمیں تو پتہ ہے کہ آپ کی کیا مجبوری ہے لیکن اگر غیر مسلموں نے سن لیا کہ مسلمانوں کا یزید رضی اللہ ہے غیر مسلموں کے لہن میں نہیں آسکتا کہ شاید مسلمانوں کے رضی اللہ اسی طرح کے ہوتے ہیں آپ زندہ ہو سلامت رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ مجھے موقع دے گیا غیر مسلم سوچ سکتے ہیں نا لہذا سید ہو کے مشورہ دے رہا ہوں چار شیعوں کی دشمنی میں ناموسر صحابہ کو برباد نہ کرو سید ہو کے بھائی تیرا ہو کے مشترکہ مہمانوں کے مشورہ دے رہا ہوں یزید کو لانت اللہ کہہ کے مرزی کے رضی اللہ بچا دے آجیہ آفدہ سلامت رہے ہیں مرزی کے رضی اللہ اعمال کر رہا ہے ماتم حسین کا ہوتا ہے یہ تاہی شیعوں کا جلوس چکے ہیں مرز حسین کی شیعوں کی مجلس ہے بسکرلی میرا تعلق ایک دہات سے ہے میں دہات کا مزاعی سمجھتا ہوں دہات میں فریقین میں تو اختلاف ہو جائے تو ایک پنچائتی سسٹم ہوتا ہے کہ کچہری تھانے سے بچوں پنچائت میں بات ختم ہو جائے تو پنچائتوں میں پنڈ کیوں سیانے بندے چک کے رکھے جاتے ہیں میں نے پنچائتی سیانوں کو بھی محرم سے ایک دن پہلے یہ کہتے سنا ہے کہ شیعوں کا چانم ہو گئے نہیں نہیں آپ نے دھیانے کے مسلمانوں تیرا محرم کے چانم تو شیعوں کا چانم کہنا اس بات کی تلیل بن رہا ہے کہ تم خود مان گئے ہو کہ شیعہ آسمانوں تک تو کیا کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں آپ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اسے مانو تم نے کمال کر دی ہے چاند حسین کا بہت جلدی میں روح مجھے شدد سے شدد سے حساس ہے لاکرین کافی قعدام میں بھی موجود ہیں میں بہت جلد بھی گفتگو بیسے مولوی لمبہ پڑتا اچھا بھی دی ہے آپ جیئے محبتہ مہتم حسین کا شیعوں کا مجلس مجلس حسین کی شیعوں کی مجلس چاند حسین حسین کا شیعوں کا چاند محبتہ کانو کے تھڑوں پہ بیٹھ کے دوچھو حسین جیسا ہیرہ شیعوں کو دے کے تم نے اپنے پاس رکھا یہ کیا ہے محرم 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 پھر محرم محرم اور تم نے محرم شیعوں کو سانپ رکھا ہے محرم سے پہلے زلاج تھا ہے وہ بھی قربان اس میں سارے فرقے کٹھے ہوتے ہیں قربانی شیعہ گھر میں ہو رہی ہے کھال لینے کے لیے چکر کا مولوی شیعہ دیوڑی میں بیٹھا ہوتا ہے میں مجھے پہ مردین اُس حلق نہیں کہا رہا ہوں مجھے پہلے 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 پہل دیتے ہو اور تم نے قیامت کے دل ابراہیم کے مکتے لگے نہیں یا محمود بہت بہت زلدی مہرمانی سار آپ جیئے بلا تفریق فرقہ میری مسلمانوں سے اپیل ہے کہ اگر سلحجوالی قربانی کٹھے مناتے ہو تو مہرمشیوں کے کھاتے میں مت ڈالو مشترکہ شہر کا مہمانوں سارے مصبوں کا میں اپیل کر رہا ہوں مجرسوں میں آیا کرو ماتم جب تک شمجھ نہیں آتی تب تک نہ کرو لیکن صورتحال یہ ہے ممبر بس دے دوں خانیوں کو پھر کبھی زندگی رہی بات ہو جائے گی صورتحال کیا ہے صورتحال یہ ہے کہ تنقید بھی شیئوں تقلید بھی شیئوں صحیح اے تقلید دے لفظ دیوں گی نا جو پھر جائے تنقید بھی شیئوں پہ تقلید بھی شیئوں پہ تنقید بھی شیئوں پہ تقلید بھی ہماری میں اپنے ماتمی ان بچوں کو سلام کر رہا ہوں سیلوٹ کر رہا ہوں جن کی گاڑیاں موت کی سڑکوں پہ نکلتی ہیں اور بیک سکرین پہ لکھا ہوتا ہے کعبہ علیدہ دوسری طرح لکھا ہوتا ہے جنت کچھ مہربان گاڑی جاتی دیکھتے ہیں بیک سکرین پہ لکھوا پڑتے ہیں اڑتے ہیں بڑا دل چاہتا ہے کہ نام بدل کے کعبہ علیدہ علی کی جگہ پہ کوئی اور نام ہو جاتا لیکن اور نام ہو نہیں سکتا کعبے اور مندر میں فرق بڑھا مہربانی صاحب مہربانی صاحب مہربانی صاحب مہربانی جی آپ جی دوسرا جب فکرہ دیکھتے ہیں دوسرا فکرہ دیکھتے ہیں جنت حسین دی اب نام وہاں بھی بدلنا چاہتے ہیں لیکن بدل نہیں سکتے کیونکہ جنت ہے حسین کی جگہ پہ اگر کوئی اور نام آ سکتا ہوتا تو وہ اور نام اپنے بیٹے سے کیوں کہتا کہ حسن سے کہو نوکر نہیں کہو آپ کے لئے کیا کہنا جی بسم اللہ بہت شکریہ مجھے دو منٹ دیں مجھے دو منٹ دیں مجھے بلکل تمام ہو رہا میں بوجھ بننے کہا دی نہیں پوشت کو مجھے کلوز کرتا ہے بیٹا جو حسن سے کہو جو کہا ہے یہ حسن نے لکھ دیا مادمی بچے یاد رکھیں یہ جو واقعہ پڑھا جاتا ہے یہ کسی شیعہ کتاب میں نہیں ہے بیٹے نہیں کسی کتاب میں نہیں جی بلکل ہے ہی نہیں ہے اپنے بچے انہ غلق سانی میں نہ پڑھ دیں شاکر صاحب یہ واحد روایت ہے جسے ہم انجوائے کرتے ہیں مہربانی پورے والا کا مجھے ہاں ہاں جسے ہم انجوائے کرتے ہیں کہ جی ہمارے ہمارے بھائی پتا کس طرح کیا تھے باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا حسن نے واقع لکھ لیے بیٹے نے کہا بابا حق تو ہو گئی ہے ہم رائل فیملی ہم رائل فیملی اور یہ کچھے دھروں میں رہتے والے ہمیں نوکر سمجھتے ہیں بابا صدا دو بیٹے کہنے میں بیٹا باپ کہتے بیٹا تو نہیں سمجھتا یہ چٹجوہ ہے نا یہ سبھاؤ کے رکھنا جب میں مر جاؤں میرے کفن میں رکھ لینا بابا کفن میں کفن میں کیا ہوگا بیٹا اگر یہ سیدوں کی غلامی کا خاتم میرے کفن میں ہوا میں جندت میں چلا جاؤں گا بیٹا احران ہوتا کہتا بابا آپ کی نیکیت کم ہے کی نیکیت میں بڑے باب کہتے ہیں نہیں بیٹا نہیں بیٹا نیکیت کم نہیں ہے بیٹا نیکیتہ نہیں ہے لیکن بیٹیاں اتنی کنفرم نہیں ہیں جتنی آرے وہ احمد کی غلامی کنفرم ہے بیٹا یہ خط بیٹے کو پھر احران ہو کہ بیٹے نے تین دفعہ جب آپ سے پوچھا چوتی دفعہ کہتا ہے بابا تیسرا بندہ کوئی نہیں ہے یا تو یا میں سچ بتا اگر یہ برزا کاغذ کا بندے کے کفن میں ہو تو بندہ جنت میں چلا جاتا ہے بیٹا میں تیرا باب ہو کے کہہ رہا ہوں واقعی بندہ جنت میں بیٹے نے خط پکڑا سات قدم دوری آگے کہتا ہے اتنی قیمتی شہر تجھے کیوں یہ ہماری کتابوں کی روائے دیں نہیں ہیں ہم تبزرہ کر سکتے ہیں مجمع آخری آدمی تک کا پیدار ہے میں ملت کے ذمہ داروں سے پوچھ رہا ہوں کہ ہم شیعہ اپنے مرنے والے کے کفن پہ اگر ناد یہی نکھ دے ہمیں کافر کہتے ہو خود گفن میں خاطر لے جاؤ تو رفی اللہ ہی رکھتے ہو جیب اس پر لائے جیب اس پر لائے خاطر اور قریب ہو اور پچھلے دنوں قربانی بس روک رہا ہوں قربانیوں کی یاد باقی رہتی ہے شریعتوں کی یاد باقی نہیں رہتی ہے شریعت معاشرے کے لیے اہم ہے اہم رہے گی لیکن یاد شریعتوں کی باقی نہیں رہتی ہے یاد قربانیوں کی باقی رہتی ہے دونوں قربانیاں ذلحج والے بھی قربانی ہیں محرم والے بھی قربانی ہیں یہ قربانیاں بھی قیامت تک چلیں گی ان کا اثر بھی قیامت تک رہے گا ان کو خرادی عقیدت بھی دونوں کو پیش ہوتا رہے گا تشریح میں نے نہیں کرنی ہے ہے ابراہیم کے بیتے کی بھی قربانی ہے ہے محمد کے بیتے کی بھی قربانی ہے ابراہیم کے بیتے کو قیامت تک سلامیاں ملیں گی حیوانوں کے خون کی ابراہیم کے بیتے کو قیامت تک سلامیاں ملیں گی حیوانوں کے خون کی محمد کے بیتے کو سلامیاں ملیں گی انچانوں کے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہم کمام ہو گئے حضرت نوح علیہ السلام صاحب شریعت نبی تھے ان کی زندگی کا مشہور واقعہ کشتیہ دو ہوا لے کتنے شریعت کے مولوی سالانہ بوسکی پہن کے کشتی پہ سفر کرتے ہوگے کہ جنوح کی سنت پہ حمل کرنے جا رہے ہیں ہوئی بھی نہیں کیونکہ زیادہ شریعت کی واقعی نہیں رہے ہیں زیادہ قربانی کی رہتی ہیں ساڑھے نو سو سال حضرت نوح نے تبلیغ فرمائی کشتی میں صرف مارے مسکین میلے کپڑوں وادے ہی چڑھے ایک سرمایہ دار بندے نے آگے نوح سے کہا نوح سو کمی تیرا کلمہ پڑھے کچھ فائدہ نہیں ایک ہم جیسا سرمایہ دار پڑھ لے نوح نے کہا تو پڑھتے کیوں نہیں ہو کلمہ اُدھرے گا ہماری ایک شرط ہے اب ہم تیرے دربار میں آئیں ان مسکین و ماروں کو اپنے دربار سے اٹھا دیا کرو ان کے ساتھ بیٹھ کے تبلیغ سننا ہماری توہین ہے ابھی نوح نے جواب نے دیا تھا یا اللہ کی علاوہ نوح یاد رکھنا اگر ان غریبوں کو غربت کی وجہ سے اپنے دربار سے اٹھاؤ گے تو وہ بھی ہے جو تجھے بھی اپنے دربار سے اٹھا دیا ہے لیکن یہ ہسٹوری کے بات ہیں آپ تفصیلیں پڑھیں جی بس اللہ آپ تفصیلیں پڑھیں حضرت نوح کی کشتی پر مارے مسکین ہی بیٹھیں جان کھاتے ہیں میری قوم کے بچوں کی ایک بندہ پہ آکھے جنیاں ماری ہیں قومہ ساری ہیں شیعہ خدا ترجاق بلند فرمائے میرے استاد محترم حالانکہ اب میں خود شاگرزوں والا ہوں لیکن جد تک مبلغ ای آدم کا نام لے کے رات میں کرو کہ اپنی گفتگوہ دھوری سمجھتا ایک معلومی مناظر میں مولی اسمائل صاحب خبرہ میرے استاد محترم سے کہتا مولی اسمائل ویکھئے ہی اپنا مذہب اچھا ماشاءاللہ پورے مجمع پر سکوت ہے میں نے کیا کہا ہے ویکھئے ہی اپنا پنجابی کے بات میں نے کر دی مجمع یوں جو پہ مجھے لگ رہا ہے جیسے میں امریکی عمام سے خطاب کر رہا آپ یہ بات نہیں سمجھتے ہیں خورت ہے اچھا اچھا کوئی ہے انہوں منادرہ چوبن پر کہ لگا مبلغ ای آدم بنا پھرتا ہے ویکھ گئی اپنا مذہب کہ لگا کیا ہے میرے مذہب کو کہ لگا جن نے نچن گاؤن آلے سارے شیعہ جن نے نچن گاؤن آلے مولونا اسماعیل دیر نہیں کر دیتا گا لگا میں نچن گاؤن آلے انہوں پوچھے اور تو سی شیعہ ہی کیوں انہوں نے کہ مولو اسماعیل خود کو ندار ہے اور اگر موشد بھی کو اپنے جیائے لگ رہا ہے جیو سنگی ہے حیدر آپ جیئے حضرت نوح بستی بلکل آخری کریں حضرت نوح نے دیکھا کہ نوح کا بیٹا کشتی پہ نہیں چھڑی یہ بھی ہماری بندے جان کھاتے ہیں چڑے آؤ نہیں وہ سی بند سالے چک ہوتا ہے اٹھارہ سو گھر مسلمانوں کا ہوتا ہے کلہ کھر سہیدہ پھر اس بندگیاں ساریاں مسیطان دے ہاراں وہ پیران دے کھایاں پتر نبیان دے بھی ڈوب جان دے پیٹے تنز کرتے ہیں پتر نبیان دے بھی ڈوب جان دے اور کبلہ کعبہ نوح علیہ السلام کی گھر سے تیرے نوح کا بیٹا ڈوبا تھا ماشاءاللہ تین چار پانچ آبادیں فوراں آگئیں کہ نوح کی بی بی بھی ڈوبی تھی کیمرہ سامنے ہے میں نے نہیں کہنا میں نہیں کہہ سکتا ہوں ہم مولویوں کی مجبوریاں ہیں ہماری ایف ای آر پہلے سے کٹ جاتی ہے مولوی کا نامباد میں پرچے میں رکھا جاتا ہے پیدا میں بابا مشکین بندہ ہوں میں نے نہیں کہنا کہ نوح کی بی بی ڈوبی تھی میں بائی پاس سے گزر رہا ہوں ایک نوح کا بیٹا ڈوبا تھا دوسرا اس بیٹے کی امی ڈوبی تھی مولوی نوح میں کیوں کہنے میں کیوں کہنے کے مجبوریraں ڈوبی کہ میں نہیں کہہ رہا ایک نوح کا بیٹا پائر والے دوستوں تک میری آواز کھڑے والے پھانچوں تک جار رہی ہے ایک نوح کا بیٹا ڈوبا تھا دوسرا اس بیٹے کی امی ڈوبی تھی اس کا مطلب ہے قرآن بتا رہا ہے کہ کچھ بیٹے امی کی وجہ سے بھی ڈھوپ رہے آپ دیئے آپ نے بہت سلامت رہا جنس اللہ تمام ہونکہ دکھتے ہیں بیٹا نبی کا چھوڑ لو میں بہت 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 سارے پہلو عشق میں ہیں لیکن وقت کی یمی کی وجہ سے میں وقت کی خربت کی وجہ سے بات یہی میں چھوڑ دیتا لوگ کا بیٹا کشتی پر نہیں چھوڑا بیٹا نبی کا تھا اولاد نبی کی تھی شجر نبیوانے تھے لیکن کیونکہ کشتی شرک تھی اللہ نے کہا تھا بچے گا وہ جو کشتی پچھا لے گا قرآن وقت گزارنے والی کتاب نہیں ہے اس سے درس لینا ہے اس سے سبق لینا ہے نوکہ سکا بیٹا اس لیے دوپ گیا کہ کشتی پر نہیں بیٹا تھا نبیوں کے سردار کا فرمان کیا ہے محمد آرمی کی حدیث کیا ہے حضور فرماتا ہے کماسہ لوگا پڑھتی کماسہ لوگا پڑھتی کماسہ لوگا پڑھتی کماسہ لوگا پڑھتی محمد رماتا ہے میری اہلے بیٹا کشتی نو کی مثال ہے صحیح 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 حضور فرماتا ہے آخریات میں تک آپ کو دوچھے ہیں نبیوں کے سردار کی حدیث ہے کہ میری اہلے بیٹ کشتی نو جیسی ہے میری اہلے بیٹ میری اہلے بیٹ کشتی نو کی مثال ہے اور جب نو کا پڑھتا کشتی پر نہ جائے تو نبی کا پڑھتا ہونا کام نہیں آتا وہ خرد ہو جاتا ہے کیونکہ کشتی پر نہیں جڑا اب محمد کہتے ہیں کہ میری اہلے بیٹ کشتی نو کی مثال ہے پھلاں پریشان کیوں میں وہ جی سید ہے وہ بخاری ہے وہ جی گازمی ہے وہ جی گلانی ہے وہ جی جعفری ہے وہ جی حسنی ہے وہ جی حسینی ہے وہ جی زیدی ہے وہ جی نقبی ہے اللہ کی سید ہو سید بھی جو ہی بچے دے جو ہی جنبانی اگرار کر لے شکر دن پر دلائے بخار بخار بخار